بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حماد عزر ہے اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے آپ نے یعنی موجودہ حلقہ این اے 139 اور سابقہ حلقہ این اے 121 آپ سب ووٹرز نے مجھے 2018 میں یہاں سے قومی اسیمبلی کا ممبر منتقب کیا تھا اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے ووٹ کے ساتھ وفا کر سکوں اسیمبلی میں بھی اپنی وزارتوں میں بھی اور حلقے کے اندر بھی اس مرتبہ میں نے تیسری مرتبہ یہاں سے اس حلقے سے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن ایک سازش کے تحت میرے کاغذات کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا مجھے سزا دی گئی عمران خان کے ساتھ وفاداری کی اور جس پارٹی پہ جس سمبل پہ آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا اس کے ساتھ وفا کرنے کی لیکن بہرحال میرے والد میاں محمد عزر جو پنجاب کے سابق گورنر رہ چکے ہیں لاہور کے میر رہ چکے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ قومی اسیمبلی کے رکن رہ چکے ہیں لاہور سے انہوں نے میری جگہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کا انتخابی نشان بکٹ ہے میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین سال جو ساڑھے تین سال جو ہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی آپ نے جو اپنی امانت میرے ذمہ کی تھی ووٹ کے ذریعے اس کے ساتھ میں آیا انصاف کر سکا یا نہیں سب سے پہلے تو یہ کہ میرے سے پہلے جو شخص یہاں سے منتقب ہوتے تھے وہ کبھی اسیمبلی میں ایک لفظ نہیں بولے تھے آپ نے دیکھا کہ میں نے ہر موقع پر عوام کی بھرپور نمائندگی کی آپ کی آواز کی بھرپور نمائندگی کی ہر عوام کے اندر ہلکے کے اندر ساڑھے تین ارب روپے کے کام ہم نے کرائے شفافیت کے ساتھ گیس کی نئی لائنیں ڈلیں یہ ان ساڑھے تین ارب کے علاوہ ہیں ان کاموں کے ہم نے سیورج کے پر بہت کام کیا ساف پانی پر بہت کام کیا سڑکوں پر بہت ہم نے کام کیا اس کے علاوہ انڈر پاسز بنائے گلچن رابی کے ٹی جنکشن کو منزود کرایا یہ سب الہدہ فنڈز کے ساتھ ہوا تو پوری ہم نے کوشش کی شفافیت کے ساتھ کہ ہم جو آپ کے درینا مسائل تھے ان کو ہم حل کر سکیں اسیمبلی میں میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ میں نے جہاں ہو سکا آپ کے ایشیوز کو میں نے ہائیلائٹ کیا نہ صرف ہائیلائٹ کیا بلکہ قومی ایشیوز کے اوپر بھی میں نے گفتگو کی مجھے ایف ایٹی ایف کی پاکستان کو گریلیسٹ سے نکالنے کی ذمہ داری دی گئی اور مجھے فقر ہے کہ میں نے وہ ذمہ داری پوری کی مجھے جس طرح آپ نے مجھ پر اعتماد کیا عمران خان صاحب نے بھی مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے بہت اہم بزارت نے سونپی میں توانائی کا وزیر رہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی سولہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی کو چھوڑ کے گئے آج وہ ہمارے جانے کے بعد پچپن روپے یونٹ ہو چکا ہے مجھے ریونیو کا اور کچھ عرصے کے لیے میں پاکستان کا سب سے کم عمر وزیر خزانہ بھی رہا یہ بھی عزاز مجھے حاصل ہوا ہم نے معیشت کو چھ فیصد گروت پر ہم لے کے گئے بڑے درجے کی سنت کو ہم دس فیصد سے زیادہ گروت پر لے کے گئے آج یہ دونوں منفی ہو چکے ہیں تو اس کے علاوہ میں کوویٹ کے دوران مجھے اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا پاکستان کو پوری دنیا سراتی ہے کہ کوویٹ کے اندر جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے نکالا اس کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر آکسیجن پروڈکشن شاہد آپ کو نام معلوم ہو لگا سکتے ہیں کہ کیا یہاں پر تباہی آنے کی تو یہ ساری چیز اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ آنے والے وقت میں بتاؤں گا جو ہم نے کوشش کی کہ جو آپ نے مجھے اپنا ووٹ دیا تھا میں اس کے ساتھ وفا کر سکوں اب پچھلے آٹھ ماہ سے میں اپنے گھر نہیں جا سکا میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا اپنے بچوں کو نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سزا دی جاری ہے عمران خان سے وفا کرنے کی اور پوری کوشش کی گئی مجھے حراسہ کرنے کی دھمکیاں دینے کی میرے پر پریشر ڈالنے کی کہ میں اس جماعت کو چھوڑ دوں جس جماعت کی بنیاد کے اوپر جس کے سمبل پہ آپ نے مجھے منتخب کیا تھا میرے گھر پہ چھ آٹھ مرتبہ ریڈ ہوئی کبھی گزشتہ روز بھی ریڈ ہوئی اور سارا انہوں نے فرنیچر توڑ پھوڑ کیا ہم نے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں لگائیں میرے کاروبار کو بہت عرصے کے لیے بند رکھا گیا میرے مجھے قسم قسم کی دھمکیاں بھی آئیں ہر جو شوش آپ سمجھ سکتے ہیں جو استعمال ہو سکتا تھا مجھے توڑنے کے لیے انہوں نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی کہ میں آپ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ وفا کر سکتا میری اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ الیکشن بہت اہم ہے پاکستان میں جمہوریت کی بقا آئین کی بالادستی اور معاشی ترقی اور سب سے بڑھ کے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے اس الیکشن کے ذریعے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کی حاکمیت جو ہے وہ عوام کے پاس ہے عوام اپنے حکمران چنے گی بند کمروں میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو ہم نے اس الیکشن کے ذریعے آپ کی عوام کی اس حق کو اس جمہوری حق کو بھی وکٹ ہے میاں محمد عزر انہیں ایک سو انتیس انتخابی نشان وکٹ ان کے نیچے جو پینل ہے میاں اسلام اقبال انتخابی نشان ہوای جہاز زوجہ مہر واجد انتخابی نشان پڑھنے لکھنے والا کرسی اور میز میاں محمود الرشید انتخابی نشان ریکٹ اور ندیم افضل بارہ ان کا انتخابی نشان بھی وکٹ ہے تو آپ نے ہم ان سب کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے ان کی کیمپین کو آپ نے اپنی کیمپین بنا کر کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم آٹھ فروری کو ایک نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے اور واپس معاشی ترقی کی راہ پر آئیں گے اور واپس سیاسی استحقام اور انسانی حقوق کو اس ملک کے اندر اور آئین اور قانون کو بحال کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بعد